بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو امی ارحم کی کیچنر آپ دیکھ رہے ہیں امی ارحم کی کیچنر میں ہوں امی ارحم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ لوگوں کے لئے تندوری کوئٹہ کا تندوری بند پراتھا لے کر آئی ہوں اور جو کہ آپ تندور پہ تو نہیں چولے پہ ہی بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے کس طرح بنائیں گے سب آپ سے شیئر کروں گے اس کے اوپر جو لوک آتی ہے وہ بلکل تندور جیسی آتی ہے کوئی اوپر آئل نہیں لگتا اور دیکھیں کتنی شائنی شائنی سی لوک آتی ہے اور چائے کے ساتھ یہ کھا جاتا ہے چائے میں بھی گھو کر کھا جاتا ہے اور یہ تندوری پراتھا جو ہے یہ کوئٹہ کا فیمیس ہے اور اسے کوئٹہ کا تندوری بند پراتھا کہتے ہیں کیونکہ یہ تندور میں ہوتا ہے اور یہ بند کی طرح تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور چھوٹے سائز میں ہوتا ہے اس لیے اور میں اسے جو ریڈی کر رہی ہوں وہ چولے پر ریڈی کر رہی ہوں اور سیم ویسی لوک تندور جیسی انشاءاللہ آتالہ آئے گی ہم نے دو کپ میدہ لیے دو کپ میدہ میں ایک چمچ چینی اور آتا چمچ نمک کا ایڈ کر کے تو اتنا پانی ایک کپ پانی رکھ لیا ہم نے تو اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اس کی جو دو ہم ریڈی کریں وہ تھوڑی ہارڈ ہونی چاہیے اور یہ کوئٹہ بان پر اٹھا بنانے کے لئے تندوری سٹائل میں اس کے کیا کرنا ہے ہم جو دو ریڈی کرنی ہے وہ دو تھوڑی سی ہارڈ ہوگی ہارڈ سے مراد تھوڑی سخت ہوگی تو زیادہ نرب نہیں کرنی اسے پانی آئٹ کرنا ہے اور پانی تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے تاکہ ہم جو آٹا گوندیں وہ تھوڑا سا سخت ہو تو جیسے ہم نورمل روٹی پر اگرہ کے لئے گونتے ہیں اسے تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے یعنی پانی کی تھوڑی سی کم لگانی ہے پانی کم لگانا ہے میں آپ کو اس میں اس کا اس کا جو زیادہ تر جو میتھر زیادہ تر ہے وہ آٹا گوندنے سے لے کر اس کا بنانے تک ہے یعنی جس طرح ہم نے اس کی لیئرنگ ریڈی کرنی ہے وہ ہے اور باقی اس کا سیم جو پکے گا وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا یہ اس ٹائم پر میں نے آدھے سے زیادہ کپ پانی کا یوز کیا ہے اور پانی کپ میں یہ گون گیا تھا اور یہ میں نے اس ٹائم پر اس کو ریسٹ دے دی نہیں ہے اور زیادہ گوندنہ نہیں ہے اور بس اس کو ریسٹ دے دیں آدھے دس پندرہ منٹ میں کلی ڈھک کر رکھ دیں اور اس کے لیے سوفٹ ہو جائے گا دس پندرہ منٹ بعد جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے تو بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دس پندرہ منٹ کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں نے کپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دے دیکھیں میں نے اس کو ریسٹ دی تھی اس کے بعد یہ دس پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو یہ مشہر سیٹ ہوا ہو ہے اور گرمی کا موسم تو گرمی میں جلدی آٹا سیٹ ہو جاتا ہے یہ اس میں میں نے میدہ یوز کیا ہے یہ میدے کا ہی بنا رہی ہوں گھر کی آٹے کا نہیں بنا رہی یہ میدے سے ہی ریڈی ہو رہا ہے یہ بند پراتا اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے ایک پیڑے کی شکل دینی اور جس شیلف پہ جس آپ نے جگہ پہ بنانا ہے اس پہ آپ نے اچھا سا ایک سا مچ آل کا گریز کر لینا ہے اس کے بعد اس کو بیلنا ہے تاکہ یہ اچھپیا نہیں جتنا ہاتھ سے اس کو بڑا کر سکتے ہوں کر لیجئے گا اس کے بعد اس کو بیل لیجئے گا جتنا ہاتھ سے ہوگا میں اس کو بڑا کروں گی اس کے بعد اس کو بیلوں گی انشاءاللہ اور پھر جیسے جو کچھ اس میں ہوگا جیسے ہوگا وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں اس سے ہماری اس قانٹی سے ہمارے تقرابن تین پراتے ریڈی ہو جائیں گے میڈیم میڈیم سائز کی ہوں گے سمال تو میڈیم اور چائے میں بھی ہو کر کھاتے ہیں اس کو اور کیونکہ یہ تندور میں بنتے ہیں لیکن آج ہم اس کو چولے پہ ہی بنائیں گے اور اس کو دوے پہ اور پین میں ریڈی کریں گے انشاءاللہ یہ پھٹ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اس کو بڑا کرتے جانا یہ جوائنٹ ہو جائے ہوگی میڈے میڈے میں میڈے جو ہے یہ اسے آپس میں اسے کر کے جوڑ لیں اور کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو ویڈیو کو تھوڑا فارس فارورٹ کریں کیونکہ ویڈیو بہت برش سے میں ہاتھ سے لگا رہی ہوں آپ برش سے لگا لیں اس کے آئل یا گھی گریس کرتے جانا اور اس کو ہاتھ سے پھیلاتے جانا اور بڑا کرتے جانا ہے اس طرح 3 سے 3 دفعہ آپ نے کرنا ہے اور اس طرح آپ نے اس کو آئل یا گھی لگاتے جانا اور اس کے بعد اس کو ایسے فولڈ کرتے جانا یہ دیکھیں ایسے بلکل ایک سے دو دفعہ ایسے کر کے اس کو پھر دیا تھا اگہ پھر میں اس کو دس میندوری بند پراتھا کوئٹا سٹائل میں آئل میں بھی پراتھے فرائی ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم لوگ آئل مطلب کی تبہ پہ ہی کر رہے ہیں اور اس کا جو آئل اندر سے ہوگا وہ ہی نکلے گا اور کلر آئے گا شاہین آئے گا ہم اس کے اوپر کوئی گھی نہیں لگائیں گے انشاءاللہ اس کو ایسے چولے پہ بنایں گے اور یہ تھرڈ ٹائم میں اس کو ریڈی کر رہی ہیں دوبارہ سے اس کے اندر اتنا آئل یا گھی ہوگا کہ ہم اسے اوپر لگانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی سارے کا سارا وہ خود ہی باہر آجے گا یہ تیسری تیفہ ہم کر رہی ہیں اس کو پھر ریڈی تندوری بند پراتھے کو یہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوڑے سے تھک ہوتے ہیں اور یہ اسی سائز میں بنتے ہیں یہ پراتھے یہ دیکھیں اس ٹائم پہ آ کر میں اس کو تین اسے میں دیوائٹ کر دوں کیونکہ میں اسے دو کپ میں اسے تین کپ بنا رہی ہوں آپ نے دیوائٹ کر لینا ہے اور اس کو دیوائٹ کرنے کے بعد کٹ کر لیں نائف سے اور اس کے بعد آپ اس کو پیڑے کی شکل دیتے ہیں جی یہ والا ایسی بلکل اور جیسے ہم پیڑا ریڈی کرتے ہیں ویسے ہی آپ اس کو راؤنڈ کریں اور اس کو رکھ لیں اور پھر اس کو دس منٹ پھر ریس دیں دس منٹ ریس دینے کے بعد پھر اس کو اپنے ہاں سے بیل لیں اور کوئی بھی ڈککن لے لیں سٹیل کا اور اس پہ آپ نے اس کو لگانا ہے ہاں سے بیل کے اس سائز میں آجے گا یہ یہ دیکھیں یہ میں بلکل ایسے کی جس میں کر رہی ہوں اور یہ جتنا آپ نے ہاں سے بڑا کر سکتے ہیں بس اتنے کیجئے گا بیلنا نہیں ہے اس کو اور اس کے اوپر لگانی ہے ہم نے ایگ یوک ایگ یوک لگا کے اس کو ہم نے بیگ کرنا ہے میں اس کو سٹیل کے ڈککن پہ رکھ رہی ہوں ہلکا سا سٹیل کے ڈککن پہ پانی لگا لیں تاکہ اس کا چپک جائے یہ پراتھا جب یہ چپک جائے تو اس کے باد اس کے اوپر انڈے کی زردی لگا رہی ہوں اس پہ آپ نے انڈے کی زردی لگا دینی ہے اور اس کو میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے یہ ڈککن کو ڈریکٹ رکھ ہے آپ اس پسی پین وغیر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے باد میں نے کیا کیا ہے اس کے باد میں نے ایک تبوے پہ بھی ریڈی کر رہی ہوں آپ کے لوگوں کے لیے کیا آپ لوگوں کو تکھا دوں اور سیم اسی میٹھڈ سے میں نے تبوے پہ بھی ایک ڈال دیا اور اس کے اوپر ایک یوک لگا رہی ہوں اور اس کو کور کر کے رکھتا ہوں تیجھوڑا کور کنھے میں تھوڑا تیم لگا تا ہے کیونکہ ہم اسے ڈریکٹ اس پہ دیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا اوپر سے کور کنھ ہو گیا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے وہ آپ کا شیر کرتی ہوں ڈکن والا ڈکن کے لیے تباکل آپ نے اتنی آنچ رکھتی ہے جتنی کہ آپ چاولوں کے دم میں رکھتے ہیں جی بالکل جتنی ہم چاولوں کے دم پر رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈکن پر اٹھانا ہے اور اس کو ایسے ٹرن کر کے ہلکا ہلکا کوک کرنا ہے اس تندوری پر آٹھے کو اس بند پر آٹھے کو ٹھیک ہے اس پر کلر آنا شروع ہو جائے گا جی ایسے اور اسے کوشش کر جائے گا کہ ہلکی سے ہلکی آنچ پر کوک کریں اور پھر اس پر اچھا کلر آئے گا اور اس کے اندر سے لیئرنگ کھل جائیں گی تو اسے آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے اور بڑے مزے کہ آپ نے یہ جھٹ پٹ سے ریڈی کرنے ہے پھر بھی اس کو پانچ دس منٹ لگ جاتے ہیں کوک ہونے میں جلدی اتنا کوک نہیں ہوتا تو آپ نے بھی یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں تو آپ نے بھی اسی ہی حساب سے آپ نے کرنا ہے زیادہ جلدی کوک نہیں کرنے اور یہ دیکھیں آپ نے اس کے دس منٹ سے آٹھ سے دس منٹ لگ جاتے ہیں ایک پرٹے کو ریڈی ہونے میں تو میں نے دو جگہ پک کیا ہے دو میں نے پرٹے ریڈی کر لیں اور اس کو آپ چائے ایک سال سرف کریں درما کریں اور چائے میں بھی گو کر کھائیں اور انجوائے کریں اس کے پر میں نے کوئی آئل نہیں لگایا یہ آپ کا اپنا آئل ہی ہے جو اس نے ریلیس کیا تھا اندر سے حلقی آج پر کوکو اور جشائن آپ دیکھ رہے ہیں پرٹے کے اوپر یہ انڈے کی زردی کی وجہ سے ہے تو اگر آپ ویڈیو میں کچھ پر اچھا لگے تو پلیز آپ لائک شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میں امی ارحم کی کچن کو اور آپ کے لئے مزے مزے کی ویڈیوز لے کر آئیں گے پھر ملیں گے تل دن اللہ حافظ